بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استغین و صل اللہ علیہ و حمد و آلہی بیوین الطاہرین فتح مکہ کے بعد رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرہ نجران کے نام خط لکھا جس میں آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ لوگ دینِ اسلام کو قبول کر لیجئے ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے اور اپنے درمیان سے ساٹھ افراد کو منتخب فرمایا منتخب کیا کہ یہ لوگ جانے مدینے جانے کے بعد رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کریں بہرحال یہ قافلہ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ فاخرانہ لباس کے ساتھ مدینے پہنچتا ہے جس وقت یہ مدینے میں پہنچے تو رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے یہ لوگ مسجد میں پہنچے تو آپ نے ان کی طرف سے اس قافلے کی طرف سے بے رخی اختیار کر لی جو قافلے والوں کو بہت ہی گراں گزرا جب حضرت علی علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی تو قافلے والوں سے نصرہ نجران سے یہ کہا کہ آپ یہ اپنا فاخرانہ لباس جو سونے اور چاندی سے مزین ہے اس کو بدل کر مسجد میں تشریف لائیں وہ لوگ مسجد سے بہار گئے اور اپنا ایک سادہ لباس پہن کر مسجد میں وارد ہوئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان کے پادری جو سب سے بڑے ان کے پادری تھے ان کو اپنے پاس بٹھایا جن کا نام ابو حارسہ ہے ابو حارسہ نے اپنی گستگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمارے پاس خط لکھا ہے جس میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ دین اسلام کو قبول کر لیں اگر خدا پر ایمان لانے کا مسئلہ ہے تو ہم خود پہلے سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ لوگ خدا پر ایمان رکھتے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی خدا کا بیٹا نہ کہتے تو ان لوگوں نے اس پر بہت سی دلیلیں دی کہ ہم ان کو خدا کا بیٹا کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ یہ موجزات دکھاتے ہیں نابینہ کو بینائی عطا کرتے ہیں مریضوں کو شفاہ دیتے ہیں اس لیے ہم ان کی کرامات کی وجہ سے ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ موجزات جو جناب عیسیٰ کو دیے گئے ہیں وہ اس خدا کی طرف سے ہیں جس کی طرف ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں لہٰذا آپ کو بجائیے کہ آپ جناب عیسیٰ کی عبادت کریں اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے جس اس پر پادری خاموش ہو جاتا ہے لیکن ان کے برابر میں بیٹے ہوئے شرابیل نام کے ایک شخص نے اپنی گستگو کا آغاز کیا کہ ہم جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہٰذا یہی ہمارے لیے کافی ہے تو خداوند عالم کی طرف سے رسول خدا پر وحی نازل ہوتی ہے جس میں خداوند عالم اشار فرماتا ہے یعنی جناب عیسیٰ کی مثال خداوند عالم کے نزدیک جناب آدم جیسی ہے جس طریقے سے خداوند عالم نے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اسی طریقے سے خداوند عالم نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے جس پر شرابیل بھی خاموش ہو جاتے ہیں لیکن اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباحلہ کرنا چاہتے ہیں مباحلے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہ آپس میں بیٹھنے کے بعد اس شخص پر اس گروہ پر لانت کرتے ہیں اور اس کے لیے بددعا کرتے ہیں کہ جو حق پر نہیں ہے یہاں پر نصرہ نجران یہ سوچ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہوں گے لیکن اس کے برخلاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَقُلْ تَعَلُوْ نَدْعُواْ أَبْنَعَنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَعَنَا وَنِسَعَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سُمَّا نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ عَانَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَازِبِينَ تو اس کے لیے ایک جگہ موین کر دی گئی کہ کہاں پر یہ قافلہ پہنچے اور وہاں پر ایک دونوں گھروں مل کر یہ بددعا کریں کہ جو شخص حق پر نہیں ہے وہ نیستو نابود ہو جائے بہرحال اس کے لیے ایک جگہ موین کی گئی مدینے سے باہر ایک سہرہ جو مدینے سے مشرق کی طرف بتایا جاتا ہے وہاں پر یہ تمام لوگ اکھٹا ہوئے لیکن جیسے ہی یہ خبر شہر میں پہنچی تو تمام شہر والے جیسے کہ تیب ہوا تھا کہ کل صبح کو یہ مبائلہ ہونا ہے وہاں پر اکھٹا ہو جاتے ہیں جیسے کہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لاؤلشکر کے ساتھ آتے ہیں تو ہم سمجھ لیں گے کہ رسولِ اسلام حق پر نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنے عزیزوں اقارب کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے جیسے ہی انہوں نے دوسرے روز اس جگہ پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عزیزوں اقربہ کے ساتھ یعنی آپ کے چلنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنی آغوش میں امامِ خسین کو لیے ہوئے تھے اور امامِ حسن علیہ السلام کی انگلی پکڑے ہوئے تھے ان کے پیچھے جنابِ فاطمہ زہرہ تھی اور ان کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام تھے جیسے ہی نصرہِ نجران کے پادریوں نے اس قافلے کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے سب سے بڑے پادری کے جملے تھے انہوں نے کہا کہ میں ایسی شخصیتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ پہاڑ کی طرف اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے خسک جائے مباہلہ فقط ایک دوسرے پر لانتان کرنے ہی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ رسولِ اسلام کی حقانیت اور امامت کی تصدیق بھی کرتا ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ محمد